ایک دن وہ زہر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوا راستے میں ایک آدمی خجور کے درخت پر ایپرن پہنے چڑھا ہوا تھا وہ خجوروں کی کانٹ جھانٹ کر رہا تھا عبداللہ نے یہ منظر دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی کہ اس آدمی کو نماز کا ذرا خیال نہیں گویا نہ اس نے ازان سنی ہے اور نہ اسے اقامت کا انتظار ہے اس نے مارے غصے کے بلند آواز سے پکارا نیچے اتر کر نماز پڑھو آدمی نے سرد مہری سے جواب دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے عبداللہ نے پورے جوش سے دوبارہ آواز دی نیچے اتر گدے جلدی کر نماز پڑھ آدمی درخت پر ہی چلایا کیا کہا میں گدہ پھر اس نے درخت کی ایک موٹی شاکھ توڑی اور اترنے لگا تاکہ ٹہنی مار کر عبداللہ کا سر کھول دے عبداللہ نے اس اندیشے کے پیشے نظر کہ وہ اسے پہچان لے گا اپنا چہرہ سر پر اڑے رمال سے چھپایا وہ آدمی سخت غصے کی حالت میں خجور سے اترا اور گھر چلا گیا وہاں اس نے نماز ادا کی اور قدر ارام کیا پھر اپنا کام مقمل کرنے کے لئے گھر سے نکلا اور دوبارہ درخت پر چڑھ کر اس کی کانٹ جھانٹ میں مصروف ہو گیا اثر کی نماز کا وقت ہوا تو عبداللہ معمول کے مطابق مسجد کی طرف روانہ ہوا کیا دیکھتا ہے راستے میں پھر وہی آدمی خجور کے درخت پر چڑھا اپنے کام میں مشغول ہے اس بار عبداللہ نے اپنا انداز بدلا اور پکارا السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آدمی نے جواب دیا اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں عبداللہ نے پوچھا اللہ آپ کو خوش رکھے اس سال پھل کیسا ہوا اس نے کہا اللہ کا شکر ہے عبداللہ بولا اللہ آپ کو مزید توفیق دے آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور اپنے گھر والوں کے لئے آپ جو محنت و مشرکت کرے ہیں اس کے عجر سے آپ کو محروم نہ رکھے یہ دعایا کلمات سن کے وہ آدمی بڑا خوش ہوا اس نے آمین کہی اور عبداللہ کا شکریہ دا کیا اس پر عبداللہ نے کہا شاید آپ بہت مصروف ہیں اس لئے آپ کو اثر کی ازان سنائی نہیں دی اثر کی ازان ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہونے کو ہے اگر آپ نیچے اتریں اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد باہ جماعت نماز ادا کریں پھر نماز کے بعد بقیہ کام پورا کر لیں تو بہت اچھا ہو اللہ آپ کی صحت کی حفاظت کرے آدمی نے کہا کیوں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ تحمل سے اترنے لگا پھر عبداللہ کی طرف بڑا نہایت گرم جوشی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا اور بولا خوش اخلاقی سے پیش آنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں زہر کے وقت یہاں سے ایک آدمی گزرا تھا اس نے بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا کاش وہ مجھے مل جائے تو میں اسے بتاؤں کہ گدہ کون ہے یاد رکھیں لوگوں کے لئے آپ جیسا طرز عمل اختیار کریں گے اسی کی بنیاد پر لوگ آپ کے لئے اپنے برطاوں کا تائین کریں گے موسیقی موسیقی